مفکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی مکھے منتری سمیلن میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دیش لوگ ڈاؤن سے انلوک موٹ کی طرف جا رہا ہے ایسے میں الگ الگ راجیوں کی الگ الگ چنوٹیاں ہیں الگ الگ کارے پرنالیاں ہیں اور اسی کڑی میں اب ہمارے ساتھ اتراخنٹ کے مکھے منتری تریویندر سنگ راوٹ جی جڑ رہے ہیں جو بتائیں گے کہ اتراخنٹ کی کارے پرنالی اب اس انلوک موٹ میں انلوک 1.0 میں کیا ہونے والی ہے بہت بہت سواگت ہے تریویندر سنگ راوٹ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سر سر سب سے پہلے تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے بڑیہ سر کیونکہ اس وقت اتراخنٹ سرکار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہی ہے جب ستپال مہراج کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں خبر یہ ہے کہ تقریبا تقریبا کیابینٹ کے سب ہی منتری ہوم کارنٹین ہو گئے ہیں اور بڑی خبر تو یہ بھی ہے کہ سر آپ خود اس وقت ہوم کارنٹین سے انڈیا ٹی وی کے ساتھ جڑ رہے ہیں دیکھئے جب پرسوں اس بات کی سوچنا ملی کہ ہمارے منتری جی ان کی میسیج پوزیٹیف پائے گئے ہیں تو ہم نے اس کے بعد ترنت اپنے آپ کو شیلپ کارنٹین کر لیا تھا اور سبھی جو منتری گھن ہمارے سیوگی ہیں ہمارے جو فرنٹ لائن ہے سبھی کو سترک رہنے کو کہا گیا ہے جو میڈیکل نورمز ہیں اس کا پالن کرنے کو کہا گیا ہے یہ دیپی ہم سبھی لوگ لو کٹیگری میں ہیں یا سیکنڈ کٹیگری میں ہیں تو اس کے انصار کوئی ایسی کوئی جرورت نہیں ہے پھر بھی سترکتہ بہت جروری ہے ہم بہت اچھی طرح یہ بات کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سترکتہ سے ہی کوویڈ کا سامنا کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ پریویند جی آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ بھی آپ ہوم کارنٹین میں رہتے ہوئے کہ کہیں اتراخند کے تمام کامکاج رکے نہیں آپ ہوم کارنٹین میں رہتے ہوئے یہ کامکاج کریں کیبنیٹ کے جو باقی صدف سے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے ستپال مہراج جی اس وقت کیسے ہیں دیکھیں مہراج جی بیسے تو سامنات ایک دم ٹھیک ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسے کوئی ان کو دکتہ ہو رہی کوئی ایسا کچھ نہیں ہے ان کی سریمتی جی بھی ٹھیک ہے بچے بھی سبھی ٹھیک ہیں اور سبھی ٹھیک ہو جانے چاہیے ابھی تک جیسا اتراخند میں دیکھا گیا ہے کہ کوویڈ کے کارن موت نہیں ہوئی ہے پہلے سے کوئی بیماری تھی اس کے کارن کوئی دکتے ہوئی ہیں لیکن ہماری ٹیم سیگر سوست ہوگی اور اپنے کام پر لوٹے گی ایسا میرا بشرا سے ہم بھی یہی شبکاملہ دیتے ہیں ترون جی آپ کو بھی اور سبھی منتریوں کو بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کارنٹین میں رہتے ہوئے اب اتراخند کا کام کا سمحالنا پہلے سے تھوڑا زیادہ چالنجنگ ہونے والا ہے آپ کیا پبلک کو بھی نصیحات دینا چاہیں گے بہت بڑی چنوٹی ہے دیش کے سامنے ایک ہفتے میں جو پیسنٹس کی سنکھیا بڑھی ہے وہ لگ بڑھ 63% ایک ہفتے میں بڑھیں چنوٹی ہے سامنے لیکن ہم کو اپنی ٹیم پر چاہے ہمارے برساسن کی ٹیم ہوگی چاہے ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم ہوگی چاہے ہمارے فرنٹ لائن وارئرز ہیں ان کی ٹیم ہوگی اس پر ہمیں پھورا بشتواس ہے کہ ہم اس جنگ میں آگے پڑھتے چلے جائیں گے اور کرونا پچھرتا چلا جائے گا جی ترون جی کیا آپ لوگوں کو بھی یہ نصیحت دینا چاہیں گے کہ سوشل ڈیفٹینسنگ دراصل کتنی ضروری ہے کیونکہ یہ کرونا ایک ایسا وائرس ہے یہ منتری نہیں دیکھتا یہ سنتری نہیں دیکھتا یہ آم آدمی نہیں دیکھتا امیر گریب نہیں دیکھتا ایسے میں کتنی بڑی چنواتی ہے یہ دیش کے لیے بھی اترا کھنٹ کے لیے بھی دیکھیں اگر ہم جو نومس ہیں اس کے سوشل ڈیسٹینسنگ یا ساری دوری کہیں ہم لوگ تو جیرو بجٹ سے اس لڑائی کو جیتا جا سکتا ہے اور میں سبھی اس روتاؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میری آواز سن رہے ہیں کہ اس بات کا اوض سے خیال رکھیں کہ ہمیں اگر اس بیماری سے بچنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اسے بھائیبیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اوض سکتا کیول ساوہدانی بھرتنے کی ہے اور ساوہدانی بھی اتنی بھرتنے ہے کہ ہم جو اوشک دوری ہے دو وقتیوں کی اس کو جرور ہم بنا کے رکھیں اگر ہم اس دوری کو بنا کے رکھتے ہیں اتنی سترکتا سے ہم اس کا پالن کرتے ہیں تو ہم سرکست رہ سکتے ہیں جی اب ہم اتنی سرکار میں ان لوک موڈر پر تھوڑا بات کرتے ہیں سر کیندر سرکار کی نئی گائیڈ لائنز کے مطابق اب اتنی سرکار میں کیا کیا ان لوک ہو رہا ہے دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے راجے کے اندر جو ساردنگی پروہن ہے اس کو ہم نے کھولا ہے یہ دی پی ابھی لوگ اس میں بہت کم باہر نکل رہے ہیں لوگ لوگ سترک ہیں جاگروک ہیں بہت کم نکل رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو کھولا ہے یہ وہ جو ریڈ جون ہے یا جو کنٹینمنٹ ایریا ہے اس کو ہم نے ابھی نشید کیا ہوا ہے اس میں ابھی یہ سب جت ویدیہ پرارمب نہیں ہے باقی مارکیٹ بھی ہم نے سبح سات وجے سے سات وجے تک ہم لوگ کھول رہے ہیں تمام جو آوستک سیوائیں ہیں ان کے لیے کوئی روک نہیں ہے تو ہیلر بھی ایک سنگل سواری کے ساتھ یہ ہم نے سرو کیا ہے اور جو چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں یہاں بکرم بولتے ہیں ان کو بھی انمتی پردان کی ہے تریون جی کیونکہ کیندر سرکار اب یہ کہہ رہی ہے کہ ایک راجی سے دوسرے راجی میں جانے کیلئے جو پہلے پاسس کی ضرورت تھی اب ان پاسس کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے انیواریتہ سماپت کرتی گئی ہے لیکن راجی سرکار کے پاس ابھی بھی یہ شکتی ہے کہ انہوں نے روک لگائی ہے اور کہیں پر نہیں لگائی ہے جیسے ہم نے ادھر پردیش کا موڈل دیکھا ابھی بھی وہاں پر بورڈر ایریاز پر روک دکھائے دے رہی ہے کیا اترہ خند میں بھی ایسا ہے دیکھیں جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہے تو وہاں کی راجی سرکار اور ہماری سرکار ہمارے عدیقاری باتشیت کرتے ہیں اور ان کو جانے کی پوری انمتی ہے ایسے ہی جو ہمارے راجی کی لوگ ہیں جو باہر تھے ہمارے پاس جنہوں نے اپنا پنجی کرن کیا تھا ان لوگوں کو لانے کے لئے ہم نے ریل گاڑیاں لگائی بسیج لگائی اور جہاں پر رہ رہے تھے ان راجیوں سے بھی ہم نے اگر آؤ سکتا ہوئی تو ان سے بھی ہم نے سیوج لے کر کے بسوں سے لانے کا کام کیا نے پھر بعد میں اپنا من بدلا اور وہ وہ پر رہ رہ ہیں ہم کو اس کارن ٹرین بھی رد کرنی پڑی ڈلی میں ہم نے بسیں بھیجی بسیں وہاں پر کھڑی رہی دو دن تک کچھ ہی بسوں کے پیسنجر ہمارے ساتھ واپس آئے تو جو لانے کا کام تھا وہ ہم نے سویم کیا ہے اب دیکھئے آج سے ریل سیوا شروع ہو رہی ہے اور ابھی تک کی جو سوچنا ہے کہ بکنگ پوری ہوئی ہے اب آتے کتنے لوگ ہیں جیسے ہم لوگوں نے لوگوں کے لانے کے لئے ٹرین لگائی تھی بارہ سو لوگوں کو آنا تھا تین سو ہی لوگ آئے ایک ٹرین رد بھی کرنی پڑی ایک ٹرین کو گھوما کر اور ان کو دوسری جگہ سے گھوما کر اور سو ہم لائے اس میں بھی آٹھ سو کے قریب لوگ آئے چار سو لوگ اس میں بھی کم آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جہاں پر ہیں وہاں پر کاروبار شروع ہو گیا تو وہ ہی رہنا چاہتے ہے لیکن اگر انتر راجی پر بسے سے آنا چاہتے تو ان راجی سرکار سے بات چیت کر کے اور کہاں پر ان کو پرمیسن دینا چاہیے وہ اس پارے میں بات چیت کر کے آپ اس پر نیرے لیں جائے گا میں اس پر بھی وفتار سے آؤں گی تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے سٹانڈرڈ آپ ریٹنگ پروسیجر کیا ہے کیا پروٹوکال پالن کیا جا رہا ہے دیکھیں جو لوگ آرہے ہیں ان کو ہم وارنٹین کرتے ہیں اور وارنٹین کے بعد ہی ان کو ان کے گنت تب جانے کی حنمت ہی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ پچھتے ایک ہفتے میں راجے میں جو کوویٹ پیسنٹ ہے ان کی سنکھی بہت تیجی سے بڑھی ہے ہم سو سے بھی نیچے تھے اور آج ہم ایک ہزار کے قریب پہنچ گئے ہیں کابی سیمپل جو ہیں پینڈنگ ہیں اور یہ سب جو لوگ باہر سے آئے ہیں اپنے گھروں کے طرف یہ وہی لوگ ہیں اس لیے ستر پتہ بس ہم ان کو کرنٹین کر رہے ہیں ایک ہفتہ اپنے پاس رکھتے ہے پھر ایک ہفتہ ان گھروں میں کورنٹین کیا جاتا ہے جو لوگ ہوای سیواؤں سے آرہے ہیں ان کو ایک سب پیڈ ان کو بھکتان کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تو ان کو ہوتل میں رکھا جاتا ہے اور پھر ایک ہفتہ اپنے گھر میں کورنٹین رہتے ہیں تو ایسے میں جو لوگ آرہی ہیں اور ہر کیونکہ آتری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کورنٹین کرنا ضروری ہے چاہے وہ پیڈ یا ان پیڈ ہو کیا ان لوگوں کا سواب بھی لیا جا رہا ہے یا کیونکہ سیمٹم دیکھنے کے بعد تیسٹنگ ہو رہی ہے دیکھئے آپ جانتے کہ ٹیسٹنگ کی ایک لیمٹ ہے سیمہ ہے پورے دیش کے اندری سیمہ ہے اور اس لئے ہم کہاں سے آرہے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں اگر ان کوئی لکشن پائے جاتے تو اس کو ترنت ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور نہیں تو ان کی ہسٹری کے آدھار پر اس پر نینے لیا جاتا ہے رینڈم بھی ہم لوگ لیتے ہیں جی اب کیونکہ جو ان لاک موڈل ہے اس میں ٹوریسن سیکٹر کو بھی کچھ ریایت ہیں اب دھیرے دھارمک ستھلوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی مول اور سنیما ہال تک بھی یہ پرکریہ آگے بڑھے گی درشک یہ جاننا چاہیں گے کہ بولے بابا کے درشند کے لیے وہ کب آ سکتے ہیں دیکھ اس کے بارے میں ہم بہت جلدی نینے لیں گے ابھی بھارہ سرکار نے آرد تاریخ کے بعد پرمیسن دیا ہے اب ہم اس کے لئے بہت جلدی ہمارے ٹیم بیٹھے گے ہم اس کے لئے نینے لیں کہ ہم کو اپنے جو دھارمی اسثان ہیں دھرم کے اندر ہیں کب سے ہم کو عام پبلک کے لئے کھولنا ہے ہم بہت جلدی اس کے بارے میں نینے لیں گے لیکن ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نینطرت روپ سے سیمیت سنکھیا میں پرویش دینے کے پخص درہ ہیں درستان دینے کے لئے جو صدالو آنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم سہمت ہیں وہ ہی کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے سر کی کیا ہمیں واقعی میں دھارم ستھلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے یا نہیں کیونکہ ایسے وقت میں جب کیول ہم کوشش یہ کرے ہیں کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ہم کیول انہیں کھولیں تو کیا واقعی میں دھارم ستھلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے دیکھ ایسے ہے کہ آستہ کا سوال ہے اگر وہ کھولتے ہیں سیمیت ماترہ میں نیانتری ماترہ میں جتنے کو نیانتید کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی دیکھت نہیں ہونا چاہیے بسرطے کی جنت اس کا انوپالن ٹھیک طریقے سے کر سکے یا پھر جو رجی سرکار ہیں جو ہمارا پرساسن ہے اس کو ٹھیک سے وہ نیانتید روح سے کرا سکے سر کیونکہ اتراخند اپنے ٹوریزم کے لئے جانا جاتا ہے بہت بڑی مار اس سیکٹر پر پڑی ہے کئی ہوتل و ریسران جو بہت بڑے نہیں ہیں جو میڈل گروپس کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کرمشاریوں کو سالری دینے تک کیلئے پیسے نہیں ہیں بہت بڑی چنواتی کا سامنا یہ سیکٹر کر رہا ہے ان لوگوں کو ایک بار پھر سے بوسٹ اپ کرنے کے لئے آپ کیا سوچ رہے ہیں جو آپ نے سوال ٹھائے بلکل جائز سوال ہے جو پریٹر مدیوگ ہے وہ بہت بری طرح پر بھاوط ہوا ہے اب ہماری سرکار نے اس کے لئے کچھ بجلی میں ان کو ریایتیں دی ہیں جو فکس چارج تھے اس کو ماف کیا ہے پانی میں کیا ہے جو بار ہیں جن ہٹلوں میں ان کو بھی ریایتیں دی ہیں اور جو چھوٹے کرم چاری ہیں ان کو لگ بھگ جو سوال دو لاکھ کے قریب ہیں جو ان کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی مدد دیا ہے جو آٹو والے ہیں رکسہ والے ہیں ٹیکسی والے ڈائیور ہیں ان سب کو بھی کل ملاقر سوال دو لاکھے قریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہم مدد کیا ہے لیکن پریٹن ادیو کو تب ہی کھڑا ہوگا اپنے پیروں پر جب پریٹک آئیں گے اور ہمیں وشوا سے دھیرے دھیرے لوگ educate ہوں گے اس چیز کو سمجھیں گے اور پریٹن بھی بڑھے گا اور کورونا کے لیے ہمارے جو ویجیانک ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی سمدھان پیور کرنے کے لیے ٹھون لے کے ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے اور پوری تحر ہم لوگ اس کے لیے تتر بھی ہیں ماحول جیسے ہی ٹھیک ہوگا ہم آفان کریں کہ تمام دیش کے پیٹر جو باہر سے یہاں پر آتے ہیں وہ یہاں پر آئیں سر اتراخنڈ میں اب ادیو کو کس طرح سے مینج کیا رہا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے کہ موٹی شروع کیا جائے گا دیکھیں ادیو کو ہم نے پرمیسن کیا ہے اور آن لائن پرمیسن کے ہمارے یہاں کیا ہے کافی ادیو ہمارا کھول بھی گیا ہے اس میں پروڈکشن بھی شروع ہوا ہے اور آج جو ہماری کومرسیل جو ہمارا جو الیکٹرک سیڈی کا جو خرچہ ہے جو خفت ہے وہ لگوک سیونٹی پھائی پرسنٹ ہوئی ہے تو اس کا ملاب ادیو پرارم ہوئے ہیں لیکن پھل کیپسٹی میں نہیں ہے جیسے جیسے سامانے ہوا ڈیمانڈ بڑھے گی ادیو بھی پھل کیپسٹی میں پرارم ہو جائیں گے اس کے علاوہ ارز ویباستہ کو پٹری پر لانے کے لیے آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہونے والا ہے کیونکہ پہلی بات مصدوروں سے جڑی ہوئی ہے مصدوروں نے اپنی نوکری گوا دی ہے کئی لوگ پلائن کر کے لوٹ گئے ہیں جہاں پر ادیوک شروع ہوں گے وہاں پر کام کرنے کے لیے مصدور نہیں ہے دیکھیں ہم نے راج میں سوروزگار کی دشتی سے لگ بگ سوا سو کے آس پاس ایسے چھیتر ہیں جہاں کے لیے ہم نے لوننگ کی بیوستہ کی ہے اور پچیس پرسینٹ اس میں سبسیڈی بھی رکھا گیا ہے تا کی جو بھی نوجوان ایوک ایوتیاں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ایگرو ویسٹ ہو چاہے پریٹن پر آدھاریت ہو ایڈوینچر پر آدھاریت ہو یا اور اپنا نیجی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے کوئی پارلر بولنا چاہتا ہے کوئی کچھ اور ایسے ہی چھوٹی موٹی کام شروع کرنا چاہتا ہے تو اس میں پانچ لاکھ سے آدھیک لوگوں کو روزگار کا ہم نے لکش رکھا ہے اسی طرح سے پریٹن کی چھتر میں بہت جلدی ایک اور نرنے لینے والے ہیں یہ بائک ٹیکسی کا اور ہم ان لوگوں کو جو ہمارے نوجوان اس کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں ایسے پانچ لاکھ سے ادھیک روزگار سوروزگار ہم نے اس پر نرنے دیا ہے سرکار نے اس کے لئے تمام ترہ کی بے وستائیں کی ہیں اور یہ کابنیٹ سے نرنے ہو چکا ہے اب اس کے لانچنگ بھی مکھی منتری سوروزگار یوزنہ کی انترگت اس کے لانچنگ بھی کر دی گئی ہے اب اس کا لاب ہمارے جو بھی لاب اس کا اٹھانا چاہتے ہے اس کا لاب لے سکتے ہیں راج یوزنہ لاغو ہو چکی ہے جی ویسے تو ترونج جی آپ نے بتایا کہ بہت جلد آپ دھارمک ستھانوں کو کھولنے پر بھی نرنے لینے والے ہیں لیکن جو چار دھام یاترہ ہے اس یاترہ کے بارے میں آپ کی سرکار کیا سوچ رہی ہے دیکھیں ہماری ہاں جو یاترہ کی دشتی سے اگر ہم دیکھیں یا پریٹن کی دشتی ہم دیکھیں تو مکھے روح سے دھارمک پریٹن ہی ہمارے راج میں ہوتا ہے جو انہ طرح کا پریٹن ہے وہ ابھی اس ماترہ میں نہیں ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں چار کروڑ سے ادھک یاتری آتے ہیں تو اس میں 90% یہ دھارمک پریٹن ہوتا ہے اور اس لئے اب ہم لوگوں نے جہاں دھارمک پریٹن ہے وہ ہمارا جو سہاسک پریٹن ہے اس کو بھی ہم لوگ کھولیں گے ہمارے یہاں پر ہوم سٹے ہیں ہوتل ہیں یہ سب ہمارے پریٹن ہوں گے پریٹن یہ ہماری پریٹی ہے ہمیں مانتے ہیں کہ راجے میں اگر سربادک لوگوں کو روزگار دینے کی چھمتا ہے تو وہ پریٹن میں ہے اور راجے اگر بھوش میں بہت تیجی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے پریٹن ہی مکھے جریہ ہوگا اور اس دشتی سے ہم لوگ نے کچھ theme based یوزنی پرارمب کی ہیں 13 ڈیسٹرک 13 new ڈیسنیشن کیونکہ ہماری جتنے بھی ڈیسنیشن ہیں وہ سب سیچوریشن پر پہنچ چکے ہیں لگ بگ اور ہر جلے میں ایک نیا ڈیسنیشن ہم نے سینکشن کیا ہے کام چل رہا ہے کوئی wellness پر آدھاریت ہے کوئی یوگا بیسٹ ہے کوئی water سپورٹ سے سماندیت ہے ایسی الگ الگ theme کی آدھار پر ہم لوگ بنا رہے ہیں ستھورہ گڑھ ہمارا ایک تیولیف گارڈن اس پر ہمارا کام پرارم ہو گیا ہے ٹیہری میں ہمارا پینسہ سینکشن ہو گیا ہے 1200 کروڑ کے قریب ایسی water based ڈدھم سنگ نگر میں باور جلا سہ میں پرارم ہو چکا ہے اور انے جگہوں پر بھی جو ڈیٹیل پروژیکٹ ریپورٹ کے لیے یہ کافی پہلے پیسہ آبانٹیت کر دیا گیا ہے اور ان کی بھی پروژیکٹ ریپورٹ تیار ہو رہی ہے اس طرح سے یہ مانتی ہم کی اترہ خند کا بھوش چاہیے پریٹن پر نربھر کرے گا اور اس دے پریٹن یہ ہم نے ٹاپ ریٹی بھی رکھا ہے تو ہم دو کام کر رہے ہیں سر آپ نے کہ ٹیولپ گارڈن کھولا جائے گا تھرٹین ڈیسٹین ہوں گے تھرٹین جگہ آپ نے چنہت کی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جل پر جل پر یا کھولنے والے ہیں اس میں لے کر کوئی ایک چین آپ تھا بھارت سرکار نے دھاروے پرتبندیت کیا تھا اور میں نے بتایا کہ ہم بہت جل جب سیمیت سنکھیان اس کو کھولیں گے اور لوکل جو اسطانی لوگ ہیں ان کے لئے اس کو کھولیں گے اور دیرے دیرے ایسی پرستتیوں کی جو کوویڈ ہے یہ ڈائنومک ہے اب یہ کیا روپ لے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور ایسے میں جب ایسی پرستتیاں ہیں تو بدلی پرستتیوں میں اور پرستتیوں کے امسار ہم آگے چل اس پر نرنے لیں گے جی اب میں تھوڑا سا وپکش کی راجنیتی کو لے آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں راہل گاندی نے کہا کہ کئی راجیوں میں شرم کانونوں میں سنشودن ہوا کرونا کے خلاف لوگ جب مل کر سنگھرش کر رہے ہیں اس وقت مانو عدیقاروں کا ہننن ہو رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دراصل جب لوگ ڈاؤن کیا گیا تب اتنی زیادہ سنگھیا کرونا پوسٹیف پیشنٹ کی نہیں تھی اب جب یہ سنگھیا دو لاکھ کو ٹچ کر رہی ہے تب آپ ان لوگ کی پروس میں کام کر رہے ہیں راہ گاندی جی جتنے جمعے دار ہیں وہ اسی طرح کی بیان بھائی کر رہے ہیں جب کبھی بھی کوویڈ کے بارے میں بولے گا اس مہاماری کے بارے میں بولے گا تو وہ پوری جمہداری کے سابس کو بولنا چاہیے دنیا میں مہاماری کوئی بار نہیں اور ساری دنیا آج اس مہاماری سے یہ کہیں کہ پریشان ہے چنتت ہے اور پردھان منتری جی نے جو لوگ ڈاؤن کا نرنے لیا پہلی بات لوگ ڈاؤن ون وہ بہت ہی اسادھارن نرنے تھا بسم پرستطیوں میں اسادھارن نرنے تھا جب دنیا کی تمام ارث بیوستہ ہیں جو اپنی ارث بیوستہ کے لیے جانے جاتے ہے اپنی ہیلتھ شکریٹی کو لے جانے جاتے ہے وہ نرنے نہیں لے پائے تھے لوگ ڈاؤن کا ایسے میں بھارت نے نرنے لیا اور لاکھوں لوگوں کو اس بیماری سے بچانے کا کام کیا اور جہاں تک بچانے کا کام ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ لڑائی سے لڑنے کی تیاری کیونکہ بیماری کوئی سوچنا دے کر نہیں آئی ہے یہ اچانک یہ بیماری آئی ہے جس دن کوویڈ اس دیش میں پرویش کیا اس دن بھارت میں کہیں پر بھی پی پی کیٹ نہیں بنتے تھے ہمارے پاس ٹیس لیب نہیں تھی ہمارے پاس اتنی بڑی سنکھیں میں وینٹی لیٹر نہیں تھے بائی پیپ نہیں تھے ہمارے پردھان منطری جی نے جو نرنے لیا لوگ ڈاؤن ون کا اس نے پوری تیاری کرنے کا موقع دیش کو دیا ہے اور اسی کا فرنام ہے کہ آج دیش اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑا اور یہ بات انتراشتری طور پر بھی مانی جا رہی ہو آخر میں ایک سنکشے پہ میں آپ سے سوال جان چاہوں گی اس کا جواب جان چاہوں گی کیونکہ آپ خود اس وقت ہوم کورنٹین میں ہیں آپ اپنی ایمیونیٹی کو بڑھانے کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا آپ بھی یوگ اور آیورویدی کارے کا سہرہ لیتے ہیں آن نشتی روپ سے میں صبح یوگا کرتا ہوں آدھا گھنٹے سے لے کم ٹائن رہتا تو آدھا گھنٹا کھرتا ہی کرتا ہوں نہیں تو پون گھنٹا سوہ گھنٹے تک بھی کرتا ہوں سام کو نیمیت روپ سے میں بھوژن کے باد پندرہ بیش منٹ تہلتا بھی ہوں اور جو کارہ ہے وہ کارہ صبح اور سام دو سام میں ایک کارہ ایک اپ عوض سے لیتا ہوں کچھ آئیورویدی عوض صدی گلوے بٹی ہے سوساری بٹی ہے تولسی بٹی ہے ان کو بھی میں لینا پرابن کیا جی ہم امید کرتے ہیں اور ہم یہ کامنا کرتے ہیں کہ بہت جلد آپ سبھی لوگ ہوم کارنٹین سے بہار آئیں اور اترا خند جو اس وقت کورونا سے لڑائی لڑ رہا ہے آپ اس لڑائی کو لڑنے میں اس پورے پردیش کو پردیش کے لوگوں کو اور مضبوط بنائیں بہت بہت دھنیوات راوت جی ہمارے ساتھ جنے کے لئے بات چیت کے لئے تو اترا خند کے مکھے منتری تروین سنگھ راوت کو آپ سن رہے تھے انہوں نے ان لاک 1.0 کو لے کر اترا خند کی سرکار کی پوری پلانننگ فیوچر روڈ ماب کے بارے میں دستار سے سمجھا بتایا اور اب مکھے منتری سمیلن میں ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں اسم کے مکھے منتری سربانند سونوال ہم ان سے بھی جانیں گے کہ اسم کی تیاریہ کیا ہے اسم کا ان لاک موڈل کیا ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑی سے بریک کے لئے